بھارت رتنش صدار واللہ بھائی پٹیل کے جنم دیوز کی عصر پر صدار پٹیل ایکی کرن کے سلپی وشعہ پر راج کیے بودھ سنگرالے میں چھائے چتر پردشنی لگائے گئی جس کا ادھا چن بدھ حسنات کو تر مہاوید دیالے کشی نگر ڈاکٹر کاؤسوب نارائن مشروع نے فیتہ کارٹ کر کیا اس اوثر پر ڈاکٹر کاؤسوب نارائن مشروع نے کہا کہ بھارت کی ایکی کرن میں اتولین یوگدان رہا اور اتنا ہی نہیں ان کے عدیتوی یوگدان کے لیے انہیں بھارت کا وشمارک بھی کہا جاتا ہے وہ اس دیش کے بہمولے دھروہر تھے لاؤپورل سردار واللہ بھائی پٹیل بھارت کے دیش بھکتوں میں ایک امولے رتن تھے سردار پٹیل بھارت کے راستی ستنتہ سنگرام کے اکشے شکتی استمب تھے آت میں تیاغ انورت سیوہ تتھا انی دوسروں کو دیوی شکتی کی چیتنا دینی والے ایک یوگ پورس تھے واسطوں میں سردار پٹیل آدھونک بھارت کے شلپی تھے سردار پٹیل نے اسطحانے آندولن ہو یا راستی آندولن سبھی میں درد سنگلپتہ کے ساتھ کارے کیا انہوں نے دیش کی آزادی کے ویوین آندولن ہو ستیہ گرہو میں پرمکھ ایوم اہم بھومی کا نبھائی جس کے لیے سموشہ دیش ان کا کرتہ گے رہے گا سردار پٹیل سوہم اسپسچ وادی تھی تھی دوسروں سے بھی اسپسچ ویہوار چاہتے تھے ان کا جیون پرارمب سے انت تک ایک کھلی پستک کے سمان تھا ویروڈی کے ہردے کو جیتنا سردار پٹیل کے ایک ویسس چکلا تھی اور اپنا پکش اوپر رکھتے ہوئے اپنے ستروں سے بھی کام لے لیتے تھے بھارتی ستنتہ کے ساتھ دیشی راجاؤں کو دونوں اپنیویشوں بھارتوہ پاکستان سے الگ رہنے کی چھوٹ سے انیک دیشی راجہ سردار پٹیل کے ستروں بن گیا تھے سردار پٹیل نے ان کے دلوں کو جیت کر دیشی راجاؤں کو بھارتی سنگھ میں سملت کر کے اتحاس میں ایک عدیتی ادھارن پرستود کیا سردار پٹیل سات اکٹوبر 1950 کو جب انتیم بار ہیدراباد گئے تو وہاں انہیں ہیدراباد سکندراباد کی منسپلیٹی تتھا ہندی پرچار سبحاد دوارہ مانپتر دیا گیا ان کی پرتی آبھار پرکٹ کرتے ہوئے سردار پٹیل نے کہا تھا مجھے مانپتر دینے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سمیہ آیا ہے جب آدمی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اصل مانپتر تو اس کے بعد ملتا ہے کیونکہ کوئی آدمی آخری دن تک کوئی گلتی نہ کرے تب اس کی اجت رہتی ہے لیکن یدی آخری عمر میں دماغ پلٹ جائے تو ساری محنت اور تیاغ ختم ہو جاتا ہے سردار پٹیل اپنے اکتے ویچار کے دو ماہ پر شات بارہ دسمبر کو بمبئی گئے اور پندرہ دسمبر کو انیس سو پچاس کو پراتہ نو بچ کر سیتس منٹ پر دیوے شکتی کی چیتنا دینے والا یا سورج اصد ہو گیا سموچہ راستر لہ پورس کا ہر دور میں ہمیشہ ہمیشہ کرتک گئے رہے گا اس اوثر پر راستر کے بودھ سنگرالے کے اپنے دیشک منوش کمار گوتم جوتش وید منیش موہن راکے سپاد ہے رامیش ورمشرا ڈاکٹر ریکہ رانی سرما دین بندھو سہت انیلوگ اپستیت رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کو ستوب نارائن مشر نے کہا سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہو گیا سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہو وکریڈاکٹر کو سمبند میں گورکہ كرتا کہ سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوگا سمبند میں گورکپور نیوز سے بے گورک کرتے ہو گیا موسیقی 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 موسیقی